دوستو آج کے وی لاغ میں ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں میریٹ ہوتل کراچی جہاں کی ہائی ٹی کے چرچے پورے پاکستان میں مشہور ہیں یہاں آپ کو ملیں گے مختلف قسم کے سینوچز پکوڑے، ساموسے، چاٹ، حلیم، پیٹس، حلوہ پوری، کچوریاں، کسٹرڈ، پوڈنگ، کیک اور سٹریٹ سٹائل انڈے والا برگر، پت گرمہ گرم دودھ پتی چائے اس کے ساتھ یہاں کا بہترین ماحول، لائیو میوزک اور لا جوال کسٹمر سرویس آپ کو یہاں بار بار آنے پر مجبور کر دے گی تو چلیے دوستو آپ کو لے کر چڑتے ہیں میریٹ ہوتل کراچی کے نادیا ریسٹورنٹ میں اور دیتے ہیں آپ کو فوڈ ریویو اور دیتے ہیں آپ کو اپنا فوڈ ریویو سو لیس کو اور لیس چیک اٹھاو دوستو آج ہم آئے ہوئے ہیں میریٹ ہوتل کراچی اور یہاں کی جو ہے ہمیں ہائی ٹی بہت زیادہ پسند ہے اور جب بھی ہم پاکستان آتے ہیں تو یہاں پر ہائی ٹی پہ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے فرینڈ کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور آتے ہیں اور ان کا زبر درس قسم کے چٹپٹے ہلو پوری یہاں کے جو کیکس ہوتے ہیں وہ کھاتے ہیں سیموچز کھاتے ہیں پکوڑے سموسے حلیم یمی 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 بہت زبر درس قسم کے ادر کھانا ملتا ہے وہ سارا ہم کھاتے ہیں تو چلیے دوستو آج آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ پاکستان میں میریٹ ہوتل میں نادیا جو ان کا جو ریسٹورنٹ ہے اس کا الام ہے اس کی ہائی ٹی کیا سے ہوتی ہے چلیے آپ کو دکھاتے ہیں اور لے کے چلتے ہیں نادیا میں یہ دیکھیں ان کا زبر درس قسم کا منی شورما اور اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان کے پاس کھانے میں کیا کیا ہے چکن بوٹی ہے زبر درس قسم کی یہ دیکھئے چیک کیجئے اس کو کھانے والے ہیں پاسٹا ہے زبر درس قسم کا پاسٹا ہے اور اس کے بعد ہم آتے ہیں مکس پکوڑا بھٹو صاحب ہمیں مکس پکوڑا بھی دکھیں گے ان پکوڑے میں دیکھیں یہ پارلا کے پکوڑے پیاس کے پکوڑے مرچ کے پکوڑے اور سپنچ کے پکوڑے جب تک ہماری ٹیم آئے تب تک ہم نے کہا کہ یہ بنا لیا جائے اور یہ ہے زبر درس قسم کا چٹن حلیم چیک کریں اس کو یہ دیکھا ہے پورا ریشہ نظر آ رہا ہے اور یہ اس حلیم میں ڈالنے کے لیے ہیں آنین یہ زبر درس قسم کا حلیم مسالہ اور یہ گرین پیپر ٹومیروز سیلانٹرو جنجر اور پھر ہمیں یہ ہے چیکن پیٹس نمک پارے اور اسکول کے سموسے انہوں نے دکھا ہوئے یہ ان کا سوس ہے چیک کیجئے مجھے بتائیے کہ آخری دفعہ آپ نے کب امریکہ میں اس طریقے کے پیٹس دیکھے ہوں گے چیکن پیٹس یہ جو بیوری فیش میں جو چکے ہیں یہ دیکھیں چیک کیجئے یہ سوائیسی والی ہوتی ہے امریکہ والی بورنگ کسی نہیں ہے پھر ہمارے پاس ہے لاہوری فش چیک کریں کتنی دلیشیس لپی ہے یہ لاہوری فش کیا زبردست کلر ہے ہم کھانے والے ہیں چیکن ونگ چیکن ونگ چیکن ونگ چیکن ونگ بہت بہتری اور یہ منی پیزا 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 بھی زبردست قسم جو ہم ساتھ آٹھ کھا جائیں گے یہ ہیں چیکن سینڈوچ یہ بھی چیکن سینڈوچ زبردست قسم کے اور دیکھیں یہ زبردست جو بھلو یہ چنے یہ فروٹ چارٹ دائی بڑے کسٹرڈ اور چھاٹ یہ بھی دائی بڑے اور یہ دیکھیں کالے چنے بہتری اور آپ کو لے کے جا رہے ہیں ایسی جگہ پہ جہاں آپ خود پریشان ہو جائیں گے یہ دیکھئے یہ ہیں گول گپے جی ہاں یہ ہیں کراچی کے گول گپے جو آپ کھائیں گے اور آپ کے موں میں پانی آ جائے گا چیک کیجئے چٹنی کو چیک کیجئے اور یہ مختلف قسم کی چٹنی جو جو آپ بنانا چاہیں سینڈوچیز اگین اور یہ اگر کوئی گول گپے میں چنے ڈالنا چاہے اور دوستو یہ دیکھیں ان کا زبردست قسم کا پاکستانی سٹائل چکن کون سوپ چیک کیجئے تھوڑا چیک کیجئے چیک کیجئے یہ ہم سب چیزیں پینے والے ہیں اور یہ بھی چکن کون سوپ ہے یہ دیکھیں اس کا ڈالنے والے جو لوازمات ہوتے ہیں بکور ہمارے دوست آسف شمرو کے دیزردہ لوازمات ہیں اور یہ کپس ہیں ظاہری بات ہے یہ کوکیز وغیرہ اگر آپ کو چاہیے ہیں کیک وغیرہ اور یہ جو ڈراما ہوتا ہے سوپ کے ساتھ اور دوستو یہ میتھا چیک کریں یہ ان کی کیر ہے سفردست قسم کی اور چیکی رہا ہے میں نہیں رہا کہ یہ کسٹرڈ 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 اور یہ دیکھیں ایرابیٹ قسم کی بریڈ اور یہ بہت بہتری کےکس ہیں یہ دیکھیں چیک کیجئے دوستو چیک کیجئے پاکستان کے بھائی یہ ہی مزے ہیں جب آپ یہاں پر یہ ہائی ٹیز کھانے کے لیے آتے ہیں ایسی چیز آپ کو امریکہ میں کہیں بھی نہیں ملے پورے امریکہ میں ہم نے گھوم کے دیکھ لیا ساری دنیا دیکھ لی لیکن یہ چیز ہے صرف کراچی میں یا پاکستان میں ملتی ہے دوستو یہ دیکھیں یہ زبردست قسم کے ہاتھ گلاب جامن اور جلیبی گلاب جامنہ کو جگہتا ہے ایسے کالے براؤن گلاب جامن میں تو امریکہ میں کہیں نہیں دیکھیں یہ صرف آپ کو کراچی اور پاکستان میں ہی ملنے والے ہیں تو ابھی میریٹ میں اور یہ دیکھیں یہ اصلی جلیبی سے کہتا ہے امریکہ کی گھٹیا جلیبی تھا گیا جلیبی کی شکل ہی بھول چکا ہے یہ چیک کیجئے یہ ہے جلیبی اصلی یہ لائیو دیکھیں زبردست انڈا برگر یہاں پہ بنا رہا ہے بائیدن یہ کیا چیز ہے یہ شامی بن کر رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ کچوری ہے یہ کچوری ہے یا پوری ہے یہ دیکھیں چنہ ترکاری کے ساتھ یہ پوری کھائی جاتی ہے اور یہ سموسے وغیرہ بھی ان سے ایک بنوائیں گے ڈیش اور یہ دیکھیں یہ سالن ہے چنوں کا یا علو کا اور یہ last but not least ان کا بیوریفل اچار دیکھتے ہیں ان کا بند کباب کا کیا طریقہ ہے اور یہ انڈا بند کباب ہے اور یہ دیکھیں انڈا بند کباب ہے میریٹ ہوتل کی ہائی ٹی میں بنا رہا ہے یہ بہر آگا یہ بہر آگا یہ کیچپ ڈالا ہری چٹنی میں بہت ساری چیزیں مکس ہوتی ہیں اور کیچپ تو کیچپ ہی ہے انہوں نے پھر تیل ڈالا مکھن نمائے اور یہ دیکھیں یہ شامی کباب اور انڈا بن گا ہے ہمارا اور یہ دوسرا شامی کباب ہمارے ساتھ ہمارے دول دھٹو صاحب ہیں جس کے ساتھ ہم یہ کھانے والے ہیں ایسا انڈا برگر امریکہ میں تو آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا بھائی یہ صرف پاکستان کی اور کراچی کی سپیشل سوہات ہے کیا کہتے ہیں سوہات ہے نام کیا ہے آپ کا بھائی جد کا ہے ہوسین کی سائی نے دیکھنے انڈا برگر بنا کر دے ہیں انڈا شامی برگر انڈا شامی برگر انڈا شامی برگر سوہات انڈا شامی انڈا شامی اور یہ انڈا برگر ہے انڈا شامی برگر بچپن سے کھاتے ہوئے ہیں لیکن چار سال سے امریکہ میں یہ ہمیں نصیب نہیں ہوا تو یہ اب ہمیں بنا کے سپیشل بنا کے دے رہے ہیں ہم نے انہیں بتایا ہے کہ ہم امریکہ سے آئے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ بھائی آپ کو زبردست قسم کا شامی انڈا برگر بنا کے لئے سلائس آف تمیروز اور یہ آنین انہوں نے کٹی ہوئی ہمارا سے اونین ڈالا ہوں سپیشل بنا رہے ہیں ہمارے لئے ہمارے ہمیں جائیں گے تو ان کا نام اور ان کے برگر یاد کریں گے بلکل بلکل انسٹاگرام میں آپ کو پالو بھی کریں گے کیا ہے آپ کا انسٹاگرام پیش حسینی شیف بلکل بلکل اب ہمارے انڈے برگر جو ہیں اور دوستو یہاں پر کوئی ایسے ہی ویسے شیف نہیں ہے اپنا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے جہاں پر یہ اپنی ریسیپیس اور مزے مزے کے کھانے شیئر کرتے ہیں ستابر دست موسیقی 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 مجھے دیکھنے کے لئے ہیں مجھے دیکھنے کے لئے ہیں